اسلام علیکم ایوریون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیو ڈاروینیزم نیو ڈاروینیزم سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ موٹیشنز کس طرح سے اقر ہوتی ہے اس کی سورس کیا ہے تو چلیں اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم ڈاروین کی تھوڑی کو دیکھیں تو ڈاروین نے کہا تھا چیزیں جو ہیں وہ خود بخود بن جاتی ہیں کیسے بنتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ چینجز آتے ہیں جنہیں ہم ویرییشنز کہتے ہیں ایک سیمپل یونی سیلولر اورگنزم چینج ہو جانتا ہے انٹو کمپلیکس ملٹی سیلولر اورگنزم میں ایٹیز میں جب ڈاروین کام کر رہا تھا ایولوشن پر سپیسیشن پر کہ کس طرح سپیشیز بنتی ہیں اسی ایرہ میں منڈل جینیٹکس پر کام کر رہا تھا لیکن اس ٹائم پر سائنس کی جو ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں ان میں اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں آئی تھی جیسے جیسے سائنس کی ڈیفرنٹ فیلڈز میں ایڈوانسمنٹ آتی گئی اس ساری نولیج کو آپس میں کمبائن کر دیا گیا نائنٹیز میں سائنٹسٹ نے ڈاروین اور منڈل کے کام کو جب اکٹھا کر کے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا ایولوشن بیس کرتی ہے جینیٹکس پر کیونکہ جب جینز کے اندر چینجز آتی ہیں تو وہ ایولوشن کا باعث بنتی ہیں جب ڈاروینز اور منڈلین جینیٹکس ان دونوں کی تھیوریز کو کمبائن کیا تو ہمارے پاس کیا بنی نیو ڈاروینز کی تھیوری داروین نے یہ تو بتایا تھا کہ ویریشنز جو ہیں وہ ایولوشن کا باعث بنتی ہیں لیکن ویریشنز کا سورس کیا ہے اورگنزم میں کس طرح سے آتی ہیں یہ بات ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کی تھی نیو ڈاروینز میں ہمیں ویریشن کے اکر ہونے کی وجہ بتاتی ہے نیو ڈاروینزم کسی ایک سائنٹس کی تھیوری نہیں تھی اس پر بہت سے ڈیفرنٹ سائنٹس تھے جنہوں نے کام کیا تھا انہوں نے اپنے آئیڈیاز دیئے تھے اور پھر ان سب کے آئیڈیاز کو جب کمبائن کیا گیا تو ہمارے پاس ایک نیو تھیوری آئی جس کو موڈرن تھیوری آف ایولوشن بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے اکورڈنگ دو دس تھیوری دیئر آ فائف میجر پوائنٹس ویچ کاؤز ایولوشن جس میں جینز اینڈ کروموسومل موٹیشن جینیٹک ریکومبینیشن نیچرل سیلیکشن جینیٹک ٹریفٹ اور ریپروڈکٹیو آئیسولیشن آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جین اینڈ کروموسومل موٹیشن سب سے پہلے موٹیشن کیا ہوتی ہے مطلب جینیٹک میٹیریل میں کسی بھی قسم کی چینجز آنا اور یہ چینجز جو ہوتی ہیں یہ ایر ریورسیبل چینجز ہوتی ہیں سڈن اینڈ پرمیننٹ چینج ان جینیٹک میٹیریل اس کالڈ ایس موٹیشن اب موٹیشن جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے سمال سکیل پر بھی جو چینج آئے گا اس کو ہم جین موٹیشن کہتے ہیں اور لای سکیل پر بھی اور اس میں جو چینج آئے گا اس کو ہم کروموسومل موٹیشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے جین موٹیشن کو دیکھتے ہیں جین موٹیشن is a change in one or more genes کسی بھی نیگلوٹائیڈ میں چینج آنا یا کسی بھی خاص جگہ پر یا پوائنٹ پر جین کے اندر چینجز آنا یہ جین موٹیشن کا باعث بنتا ہے اب جین موٹیشن جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے اس میں یا تو ڈیلیشن ہوگی یا ایڈیشن ہوگی یا سبسٹیٹیوشن ہوگی ڈیلیشن میں کیا ہوگا کہ ایک پرٹیکولر نیگلوٹائیڈ یا تو ریموو ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور ایڈیشن میں کیا ہوگا کہ ایک نیگلوٹائیڈ ایکسٹرا ایڈ ہو جائے گا اسی طرح سبسٹیوشن میں جو نیگلوٹائیڈز ہوتے ہیں وہ ایکسچینج ہو جاتے ہیں ایک پرٹیکولر نیکلوٹائیڈ کی جگہ کوئی دوسرا نیکلوٹائیڈ کیا کرتا ہے آ کر وہاں پر اٹیچ ہو جاتا ہے سو اگر ان میں سے کسی بھی قسم کی موٹیشن ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں جینیٹی کوڈ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس سے پھر امائنو ایسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں پرٹیکولر امائنو ایسٹ کی جگہ کوئی اور امائنو ایسٹ آ کر لگ جاتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ پروٹین کی وجہ بنتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کروموسومل موٹیشن کروموسومل موٹیشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مورفولوجیکل موٹیشن اور دوسری ہوتی ہے نومیریکل موٹیشن تو سب سے پہلے ہم مورفولوجیکل موٹیشن کو دیکھیں تو چینج اندر سٹرکچر آف کروموسوم کروموسوم کے سٹرکچر میں جو چینج آتا ہے اس کو مورفولوجیکل موٹیشن کہتے ہیں یہ چینج کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے due to addition اور duplication, deletion, inversion اور translation اب ہم دیکھیں گے کہ ان سب میں ہوتا کیا ہے deletion میں کیا ہوتا ہے کہ کروموسوم کا کوئی segment کوئی part remove ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر کروموسوم کا ایک segment missing ہے اور جس کی وجہ سے اس کا structure جو ہے جو length ہے کروموسوم کی وہ بعد میں آگے جا کر short ہو جاتی ہے تو deletion میں segment یا کوئی part remove ہو جائے گا duplication میں extra add ہو جاتا ہے duplication میں کروموسوم کا ایک part اس کا duplicate بن جاتا ہے دوسرا تو ایک extra جب add ہوگا تو اس کو ہم duplication یا addition کہیں گے inversion میں invert ہو جاتے ہیں inverse ہو جاتے ہیں جو sequence ہے وہ change ہو جاتی ہے اوپر والا کروموسوم نیچے چلا جاتا ہے دوسری segment میں اور نیچے والا کروموسوم اوپر چلا جاتا ہے دوسری segment میں تو یہ اپنی جو position ہوتی ہے اس کو change کر لیتے ہیں فرانس location location کا تبدیل ہو جانا یہاں پر کروموسوم اپنی بالکل location کو change کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر green color کا جو segment ہے وہ attach ہو رہا ہے red color کے segment کے ساتھ اور red color کا segment جو ہے وہ attach ہو رہا ہے green color کے segment کے ساتھ تو یہاں پر یہ جو کچھ segments ہیں کروموسوم کے یہ اپنی position کو location کو change کر دیتے ہیں اور یہ changes جو ہیں یہ mutation کا باعث بنتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے numerical mutation اس میں number of chromosomes change کروموسوم کے number جو ہیں وہ change ہو جاتے ہیں اس کی بھی دو types ہیں youploidy اور youploidy اب ان دونوں کی types میں کیا ہوتا ہے جو youploidy ہوتے ہیں اس میں جو کروموسوم کا پورا set ہوتا ہے set of کروموسوم یا تو وہ add ہو جائے گا یا پھر وہ remove ہو جائے گا اگر ہم youploidy کی types کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہے monoploidy اگر ایک set present ہوگا تو وہ monoploidy کہلائے گا اگر دو set present ہوں گے تو وہ diploidy کہلائے گا اگر number of set present ہوں گے مطلب 3 sets, 4 sets, 5 sets, 6 sets and so on تو وہ polyploidy کہلائے گا اس کے بعد دوسری type کو دیکھ لیتے ہیں دوسری type ہے and youploidy اس کی بھی دو types ہیں and youploidy میں یا تو دو کروموسوم ایڈ ہوں گے یا تو دو کروموسوم ڈیلیٹ ہوں گے یا ایک سے کروموسوم ایڈ ہوگا یا ایک کروموسوم ڈیلیٹ ہوگا تو اس میں سب سے پہلے اس کی جو types ہیں وہ ہیں ہائپوپلویڈی ہائپوپلویڈی کو فردر جو ہے وہ monosome اور nalisome میں divide کر دیا گیا ہے ہائپوپلویڈی میں جو کروموسوم ہیں یا تو ایک کروموسوم ریموو ہوگا یا تو دو کروموسوم ریموو ہوں گے monosome جو ہے اس کی type اس میں 2n کے ساتھ اگر ایک کروموسوم جو ہے وہ delete ہوتا ہے یعنی remove ہوتا ہے تو وہ monosome کہلاتا ہے nalisome بھی کیا ہوتا ہے 2n کے ساتھ اگر دو کروموسوم remove ہوتے ہیں اگر دونوں کروموسوم وہاں سے چلے جاتے ہیں delete ہو جاتے ہیں تو وہ nalisome کہلاتا ہے اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے ہائپر پلوئیڈی ہائپر پلوئیڈی میں جو ہے وہ ایڈیشن ہوتی ہے اس میں یا تو ایک کروموسوم ایڈ ہوگا یا تو دو کروموسوم ایڈ ہوں گے اگر 2N کے ساتھ پلس 1 یعنی ایک کروموسوم ایڈ ہوتا ہے تو وہ ٹائسومی کہلائے گا اگر 2N کے ساتھ 2 کروموسوم ایڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ٹیٹراسومی کہلائے گا تو یہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے کروموسومز کے نمبر میں چینجز آتی ہیں اس کے بعد میں پاس جو سیکنڈ ہے وہ ہے جینیٹک ریکومبیلیشن اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہم پڑھیں گے وہ ہے ریشفلنگ آف جینز یعنی کہ جینز کی ترتیب کا چینج ہو جانا ایسے ارگنزم جن کے اندر سیکشوال ریپروڈکشن ہوتی ہے یہ موسٹی وہاں پر اکر ہوتا ہے میوسیس کازیز رینڈم ایزورٹمنٹ آف جینز دیورنگ سائنیپسیز سائنیپسیز کہتے ہیں جب میوسیس پرو فیز ون میں ہومو لگس کروموسوم پیر بناتے ہیں اب اس سائنیپسیز کے بعد یہ جو کروموسومز ہیں یہ رینڈم ایزورٹمنٹ کرتے ہیں اب رینڈم ایزورٹمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے جب کروموسومز ایک دوسری سے سیپریٹ ہو کر ڈیفرنٹ پولز پر چلے جاتے ہیں یہاں پوسیبل ہے کہ ایک سائیٹ پر سارے فادر کی کروموسومز ہوں اور دوسرے پول پر صرف مدر کی کروموسومو ہیں اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ ایک ہی پول پر ہاف مدر کے اور ہاف فادر کے کروموسوم ہو تو اس کو ہم رینڈم ایزورٹمنٹ کہتے ہیں جب ڈیفرنٹ کمبینیشن رکھنے والے جینز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے اس سے ہمیں زائیگوڈ ملتا ہے جیسے کی نیچے بھی ہے ری ارینجمنٹ آف پیٹرنل اور میٹرنل کروموسومز ان بوت کائنڈ آف گیمیرز زائیگوڈ ڈیفرنٹ جین کمبینیشن جب زائیگوڈ بنے گا تو اس کے پاس ہاف مدر کے اور ہاف فادر کے کروموسومز ہوں گے اسی لئے جو آف سپننگ ہوتی ہے وہ نہ کمپلیٹلی مدر سے ریزیمبل کرتی ہے نہ کمپلیٹلی فادر سے ریزیمبل کرتی ہے اب ہم اپنا نیکس پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں وہ ہے کروسنگ اوور اس میں جینیٹک میٹیریل جو ہے وہ ایکسچینج ہوتا ہے اس میں جو کرومیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا کچھ پارٹ دونوں جو کرومیٹرز جو ہے وہ اپنا کچھ پارٹ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں لیٹس پوچھ یہاں پر ہمارے پاس دو ہومولوگس کروموسومز ہیں اس میں سے جو ریڈ والا ہے کروموسومز وہ مدر کا ہے اور بلو والا کروموسوم جو ہے وہ فادر کا ہے جو ریڈ والا کرومیٹر ہے اور جو بلو والا کرومیٹر ہے وہ آپس میں کروسنگ اوور کرتے ہیں جس کے ریزرٹ میں ہمارے پاس ریڈ والے کے پاس ہاف فادر کا سیگمنٹ آ جاتا ہے اور بلو والے کے پاس ریڈ سیگمنٹ یعنی ہاف مدر کا سیگمنٹ آ جاتا ہے جس کو ہم گروسنگ اوور کا نیم دیتے ہیں اس کے بعد ہر پاس تھرڈ پوائنٹ ہے نیچرل سیلیکشن سروائیول آف فیٹ ٹیسٹ ایک اورگنزم کے اندر ایک انڈیویجوال کے اندر موٹیشن آتی ہے تاکہ وہ اپنے چینجڈ انوائیوئرمنٹ کے اندر رہ سکے وہاں پہ جو چینجز آ رہی ہے ان کو اڈیپٹ کر سکے لیکن کچھ ارگنیزم جو ہوتے ہیں ان کے جو موٹیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی یوسفل نہیں ہوتی اس انوائرمنٹ کے اکورنگ نہیں ہوتی تو وہ خود کو وہاں پر اڈیپ نہیں کر سکتے لیکن اگر اس کے اندر یوسفل موٹیشنز ہوں گی تو وہ وہاں پر رہ سکیں گے وہاں پر انوائرمنٹ کو اڈیپ کر سکیں گے تو تب وہاں پر سروائیول آف فیٹ ٹیسٹ کا کام آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا کہ نیچر ان ارگنیزمز کو ان اینیملز کو ان انڈیویجولز کو وہاں پر سیلیکٹ کر لے گی جیسا کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک سیمپل بھی ہے تو یہاں پر ایک جرافہ ہے جس کی نیک لونگ ہے اس کے لیے ایزی ہو رہا ہے انوائرمنٹ میں اڈیپ کرنا اس کو فود مل رہا ہے وہ فود وہاں سے گین کر رہا ہے لیکن جو باقی ہیں دو جرافہ وہ فود نہیں حاصل کر پا رہے وہ فود نہیں گین کر پا رہے کیونکہ انوائرمنٹ میں جو چیزیں انہیں مہیاں ہیں وہ اتنی سویٹیبل نہیں ہیں ان کے لیے تو اسی لیے یہاں پر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اور سروائیول آف ایٹ ٹیسٹ آئے گا یعنی کہ وہ جرافہ جس کی نیک لونگ ہے وہ وہاں پر سروائیب کر لے گا اس کے بعد ہمارا جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے جینٹک ڈریفٹ جینٹک ڈریفٹ کو سمجھنے سے پہلے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ جین پول جین پول کیا ہوتا ہے ایک پوپولیشن میں جتنے بھی انڈیویجولز ہیں اے ٹو زی جتنے بھی ہیں ان کے جتنے بھی جینز ہوں گے ان جینز کے سم کو جب ہم کمبائن کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس جین پول کہلائے گا اس کے بعد ہے جین فریقونسی فریقونسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بار بار ریپیٹ ہونا لیٹس پوز ہمارے پاس ایک کیپیٹل علیل ہے ایک سمال علیل ہے اب کچھ علیل ہوں گے جیسے کہ سمال علیل ہے وہ بار 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 ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کی یہ جین فریقونسی کہلائے گی تو جین فریقونسی کیا ہوا اب ہم دیکھتے ہیں جینٹک ڈریفٹ کو چینجز ان جین فریقونسی ان سمال پاپولیشن بائی چانس جینز کی علیل فریقونسی بائی چانس میز رینڈم لی چینج ہو جائے تو اسے ہم جینٹک ڈریفٹ کہتے ہیں اگر اب اسی چیز کو ہم ایک ایک سمجھے تو لیٹس پوز ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے جس کے اندر بہت سارے انڈیویجولز ہیں کچھ انڈیویجولز کو لیٹس پوز ریڈ کلر کے ہیں اور کچھ انڈیویجولز جو ہیں وہ پاپول کلر کے ہیں ایک پاپولیشن ایک جیوگرافیکل ایریا میز کہ یہ ان کا نیٹیو ایریا ہے جہاں پر وہ سروائیو کر رہے ہیں لیکن جب پاپولیشن ایک جگہ پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو کچھ انڈیویجولز جو ہیں وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کر کسی دوسرے ایریا میں چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ انڈیویجولز ہیں ان کے جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو پاپول لیکن نیکس جنریشن میں کیا ہوتا ہے کہ پاپول جو ہیں وہ ریڈ سے زیادہ ہو جاتے ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے جو ریڈ ہیں وہ اپنے چینجڈ انوائرمنٹ میں اس طرح سے نہیں رہ سکے جیسا کہ وہ اپنے نیٹیو انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے ان کے اندر جو موٹیشنز ہیں وہ اتنی فیوریبل نہیں ہیں جو ان کو اس انوائرمنٹ کے اندر سروائیو کرنے میں ہیلپ کر سکے لیکن جو پاپول ہیں حالانکہ صرف اوپر دو پاپول انڈیویجولز تھے لیکن آگے جا کر نیکس جنریشن میں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی کیونکہ ان کے اندر جو موٹیشنز تھی وہ جوسفل تھی وہ اس انوائرمنٹ میں ان کی ہیلپ کر رہی تھی سروائیو کرنے کے لیے اور اگر ہم لاسٹ جنریشن میں دیکھیں تو یہاں پر صرف اور صرف پاپول انڈیویجولز ہیں کیونکہ ان کے اندر جو موٹیشنز ہیں جو چینجز آ رہی ہیں انوائرمنٹ کو دیکھ کر انوائرمنٹ کے مطابق وہ بہت زیادہ جوسفل ہیں اس لیے وہ یہاں پر سروائیو کر رہے ہیں اور جو ریڈ ہے ان کی سارے کی زیادہمنٹی ایミلٹ جو ہم جانتے ہیں کہ موٹیشن کی وجہ سے اورگنیسم کے اندر چینجز آتی ہیں لیکن جیسے جیسے موٹیشن جنریشن جو ہے ٹرانسور ہوتی رہتی ہے چینجز آتی رہتی ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ارگنزم جو ہے وہ اپنے پیرنٹ ارگنزم سے بلکل چینج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک نیو سپیشی بن جاتا ہے جو دفرنٹ سپیشیز ہوتی ہیں وہ آپس میں انٹر بریٹ نہیں کر سکتی دفرنٹ سپیشیز آپس میں انٹر بریٹ نہیں کر سکتی تو وہاں پر ریپروڈکٹیو آئیسولیشن جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے جو دفرنٹ سپیشیز ہوتی ہیں ان کو سیپریٹ کرنے میں ان کی سیٹریشن کرنے میں ان کو الیدھا کرنے میں وہاں پر ایولوشن جو ہے اسی لئے یہ جو ایولوشن ہے یہ بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوتی ہے اور یہ جو چیز ہے یہ ریسپونسیبل ہے about bringing ایولوشن موسیقی